نمشکار دوستو ایک وافیس سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انڈین ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ پر اور دوستو آپ سبھی کے لئے جو ہے ایک بہت ہی بہترین جو ہے کلاس لے کے آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے جو ہے کمپیٹیٹیو اگزام کی جو سیریز ہے اس کے اندر اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے پیچھے آپ کو ٹیکنیکل الپر کا اگزام جو ہے وہ اپنے کروارے تھے جو اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ اپنے لے کے آگے ہیں تو اس کلاس کے اندر اس کے آگے کے جو کوشن ہے وہ آپ کو کور کروانے والے ہیں تو کلاس کو کمپلیٹ دیکھئے گا دوسرا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہوئے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے ساتھی مطروں کے ساتھ میں جو ہے اس کلاس کو شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس کلاس کا جو ہے بینیفٹ ہو سکے باقی جو اپنے دیکھتے ہیں کہ اس کلاس کے اندر آج کا جو آپ کا پہلا کوشن ہے وہ آپ کو کیا دیئے گیا تو پہلے کوشن کے اندر آپ سے کیا پوچھا گیا کہ ایک ڈائیک کے سمان ہوتا ہے یعنی کہ ڈائیک کے سمان کیا ہوتا ہے تو دو گیٹ کے ٹرائک ہوتے ہیں ڈائیوڈ اور دو عوردک ہوتے ہیں ایک 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 ا ون ہوتا ہے اور ایک ایم ٹو ہوتا ہے یعنی کی مین ٹرمینل ون اور مین ٹرمینل دو ٹو دو ٹرمینل ہوتے ہیں اور اصل میں ٹرائیک میں تین ٹرمینل ہوگے اصل میں یہاں پر آپ کا جو ہے یہ ڈائیک کا سیمبل آپ کو دکھایا گیا ہے اس کے اندر جو ہے دو آپ کے ایس سی آر جڑے ہوئے جو بپری دشا میں جڑے ہوئے ہیں ایک طریقے سے اپنے بول سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو آپ کے پی اس طریقے سے یہاں پر اگر آپ نے بات کریں تو ایک طریقے سے پی این جو ہے اس میں آپ کے اگر آپ دیکھو گے تو دو ڈائیوڈ جڑے ہیں اس کا مطلب اس میں کتنی دو ڈائیوڈ ہے اس سی آر کے یوگم ہے اور اصل میں چار پرتوں میں جڑے ہوئے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے وہ آپ کا کیا ہے یہاں پر آپ کا چار پرتوں کے دو اس سی آر یوگم جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسور ہے اب دیکھیں نیسٹ کوسٹن کے اندر آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کہ کسی جرمینیم ڈائیوڈ کے لیے ریورس کرم میں جو ہے کرنٹ کتنا ہوتا ہے یعنی کہ جرمینیم ڈائیوڈ کے لیے ریورس کرنٹ پوچھا ہے تو ریورس کرنٹ جو ہے وہ آپ کا بہت ہی کم ہوتا ہے جرمینیم کے اندر اور اگر اپنے بولیں تو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مایکرو ایمپیر تک جو آپ کا کرنٹ ہے وہ ہوتا ہے اگر یہاں پر آپ کا جو ہے سیلیکون کا پوچھا ہوتا تو سیلیکون کے اندر آپ کا کیا ہو جاتا ملی ایمپیر جو ہے اس کا رائٹ آنسور ہو جاتا اب دیکھیں نیکسٹ کوسچن کے اندر آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کہ گائے تار کس لیے لگا ہوتا ہے اب گائے تار جو ہے کس لیے لگا ہوتا ہے یہ کوسچن پوچھا گیا ہے تو گائے تار ایک طریقے سے اپنے بول سکتے ہیں سپورٹ وائر ہوتی ہے جو تو تو سپورٹ وائر جو ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے پول کی سائتہ دینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس کو لگاتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے وہ آپ کا کیا ہے پول کو سائتہ دینے کے لیے یعنی کہ ایک طریقے کی سپورٹ وائر ہوتی ہے الگ الگ پرکار کی یہ گائے وائر جو ہے آپ کی ہو سکتی ہے اب دیکھیں اس کے بعد میں پوچھا گیا ہے اسی کا کوشن ہے نیکسٹ گائے تار کئی پوچھا گیا ہے کہ گائے تار ایک لائن پول اور ایک سٹو پول کے بیچ تاپیت ہے تو جس پر ارجا کرت اپکرن نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے تو اسے سٹب وائر جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں تو سٹب وائر اس کا جو ہے رائٹ آنسور ہوگا اب دیکھیں نیکسٹ کوشن گائے اندر کیا پوچھا گیا ہے کہ جو ہے جو ہے جول کا ہٹنگ پرباؤ پر ای وانچی تو ہتا ہے یعنی کہ جول کا جو ہٹنگ پرباؤ ہے وہ آپ کا کس پر نہیں لگتا ہے تو جول کا جو ہٹنگ پرباؤ ہوتا ہے وہ آپ کا جتنے بھی آپ کے اس میں اپکرن ہوتے ہیں ان اس میں اپکرنوں پر لگتا ہے یعنی کہ الیکٹرک آئرن پر لگے گا ایک طریقے سے دیکھیں تو اس پہ بھی لگے گا اس پہ بھی لگے گا کیونکہ الیکٹرک ٹوشٹر پہ بھی لگے گا اگر میں بات کروں ڈینجموس یا ٹرانس فارمر تو آپ کا ہٹنگ پرباؤ جو ہے وہ آپ کا ان دونوں پر آپ کا ایک طریقے سے نہیں لگے گا ایک طریقے سے کام نہیں کرتا ہے دیکھیں نیکسٹ کوشن کے اندر پوچھا گیا ہے کہ دو ایس امان داتوں کہ کسی سرکٹ سے ایک الیکٹرک کرنٹ گجرتا ہے دو ایس امان داتوں کہ کسی سرکٹ سے جب الیکٹرک کرنٹ گجرتا ہے تو ایک جنگسن پر اس میں اتپن ہوتی ہے اور دوسرے جنگسن پر افسوسیت ہوتی ہے تو اس پرباؤ کو کیا کہا جاتا ہے تو اس پرباؤ کو دوستو پیلٹیر پرباؤ کہا جاتا ہے یعنی کہ پیلٹیر پرباؤ کہا جاتا ہے اس کو یا پھر آپ نے بول سکتے ہیں کسی پرباؤ جو ہے اس کے علاوہ جو آپ نے نام جو سن رکھا ہے جیدہ تر جو نام سن ہے وہ سن ہے سی بیک پرباؤ جو پیلٹیر پرباؤ ہے وہ آپ کا عثمہ کے پرباؤ یعنی کہ عثمہ صدانت کے اوپر کام کرتا ہے اور آپ کا سی بیک پرباؤ ہوتا ہے وہ آپ کا ایک طریقے سے پنجو الیکٹرک پرباؤ پر آپ کا کام کرتا ہے تو یعنی کہ اپنے بولیں تو اس کا جو رائٹ آنسور کیا رہے گا پیلٹیر پرباؤ اس کا رائٹ آنسور رہے گا اب دیکھیں نیکسٹ کوشن کے اندر کیا پوچھا گیا ہے تو نیکسٹ کوشن کے اندر پوچھا گیا ہے کہ نیمن اپکرنوں میں سے کیا ہسٹریسیس اور ایڈی کرنٹ ترورٹی سے مکت ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھئے آپ کو کوشن کے اندر پوچھا گیا ہے کہ نیمن اپکرنوں میں سے ہسٹریسیس اور ایڈی کرنٹ شیطی سے کون مکت ہوتا ہے تو پی ایم ایم سی اپکرن ہے یا ڈائنمومیٹر پرکار کے اپکرن ہے الیکٹرو اسٹیٹک اپ کرنے چلائے مان لوے اپ کرنے یہ سب ہی ہے تو دوستو اگر میں بات کروں تو ایڈی کرنٹ اور ہسٹیریسیس لوز سے کون سی چیزیں مکت ہو سکتی ہے تو جہاں پر کور نہیں ہو اگر کور نہیں ہوگی اس سے جو آپ کے اپ کرن ہوں گے وہ آپ کے وہ آپ کے ہسٹیریسیس اور ایڈی کرنٹ لوز سے مکت ہو سکتے ہیں اور آپ کے الیکٹرو اسٹیٹک پرکار کے جو ہے اپ کرنے یہ آپ کے ایڈی کرنٹ اور ہسٹیریسیس جو سکتی ہے ہائی وولٹیج اور ایکسٹر ہائی وولٹیج یعنی کی اتی اٹھ وولٹیج کو ماپنے کے لیے بنایے جاتے ہیں اگر میں بات کروں الیکٹرو سٹیٹک پرکار کے اپکرند جو ہے یہ آپ کے والٹی مٹر جو ہے الیکٹرو سٹیٹک پرکار کے اور لی والٹی مٹر ہی بنایے جاتا ہے اب دیکھیں نیکسٹ ووشن گندر کیا پوچھا گیا کہ کسی آدھرس ایمیٹر کا پرترود کیا ہوتا ہے یعنی کہ آدھرس ایمیٹر کا پرترود کیا ہوتا ہے یہ پوچھا گیا ہے تو دیکھئے اگر یہاں پر آدھرس ایمیٹر پوچھا گیا ہے تو آدھرس ایمیٹر کا جو پرترود ہوتا ہے وہ سننے ہوتا ہے یعنی کہ کم سے کم پرترود ہونا چاہیے سننے پرترود ہونا چاہیے اگر پوچھا ہوتا کہ یہاں پر آدھرس وولٹ میٹر تو آدھرس وولٹ میٹر کا جو پرتیرود ہوتا ہے وہ انہت ہوتا ہے اگر پوچھا ہوتا کہ آپ کا ایک نورمل جو آپ کا ایمیٹر ہے تو اس کا پرتیرود کتنا ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ کم پرتیرود والا آپ کا ایمیٹر ہوتا ہے اب دیکھیں اس کے بعد میں نیکسٹ کوشنگندر کیا پوچھا گیا ہے کہ کسی سچک اپکرن کے ایستیر ٹورک سے گرسن ٹورک کا انپات اس کے خالستان کا ماب ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا انڈیکیٹنگ اپکرن ہے تو اس کے ایستیر ٹورک سے گرسن ٹورک کا جو انپات ہے وہ آپ کا اس خالستان کے ماب کو بتاتا ہے تو سودتہ وشوہ سنیتہ سمیدن سلتہ چین سلتہ یا ریجولیشن تو وہ آپ کا جو ہے دوستو وہ آپ کا وشوہ سنیتہ کو بتائے گا یعنی کہ وشوہ سنیتہ اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا اب دیکھیں نیکسٹ کوشنگندر کیا پوچھا گیا ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے کسی میگر میں نیانترک ٹورک کے دورا اتپن کرائی جاتا ہے یعنی کہ ایک جو میگر ہوتا ہے اس میں جو کنٹرولنگ ٹورک ہے وہ آپ کا کس کے دورا کیا جاتا ہے تو سپرنگ کے دورا یا پھر آپ کا گرتوہ کرشن کے دورا کوائل کے دورا ایڈی کرنٹ کے دورا تو اس میں جو آپ کا کوئی بھی پرکار کا سپرنگ نہیں لگا ہوتا ہے پاور فیکٹر میٹر اور میگر کے اندر جو ہے کوئی بھی پرکار کا سپرنگ نہیں لگا ہوتا ہے دوستو اور نہ ہی گرتوہ کرشن پرکار کی پرنالی ہوتا ہے نہ ایڈی کرنٹ پرکار کی ہوتا ہے اس میں کوائل کے دورا جو آپ کا یہاں پر جو ہے کنٹرولنگ ٹورک پیدا کیا جاتا ہے اب دیکھیں نیسٹ کوشن کے اندر جو ہے کیا پوچھا گیا ہے کہ کسی سرکٹ بریکر کے لیے سرکٹ سمپرک خالستان کے بنی ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی اگر سرکٹ بریکر ہے تو اس کے کنٹر کس کے بنے ہوتے ہیں تو کنٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کوپر ٹنگشٹن الو اے کے بنے ہوتے ہیں یعنی کہ کوپر ٹنگشٹن مستر داتو جو ہے وہ آپ کا اس کا رائٹ آنسو رہے گا دوستو اب دیکھیں نیسٹ کوشن کے اندر کیا پوچھا گیا ہے کہ کسی انڈکشن موٹر میں ٹوètres یا سلوٹ آرمونکس کے کارن ہوتا ہے یعنی کہ کسی موٹر میں ٹوث یا سلوٹ آرمونکس کے کارن کیا ہوتا ہے جو پرورتی کے کرنٹھتا ہے روٹر سلوٹ کی سکویکنگ کے کرنٹھتا ہے تو جو آپ کا ٹوت تھے یا پھر سلوٹ کس کو بولیں تو سٹیٹر اور روٹر کے بیچ جو ایئر گیپ ہوتا ہے اس کے ایس امان جو ایئر گیپ ہوتا ہے دوستو اس کے کرنٹھتا ہے یہ تو ایس امان ایئر گیپ کے کرنٹھتا ہے یعنی کہ یہاں پر اپنے بول سکتے ایک طریقے سے وائیو انترال کے اندر ویمکتہ یعنی کی وائیو انترال یعنی کی ائر گیپ کے اندر اگر کمی ہے یا اتار چڑھاو ہے تو اس کارڈن سے آپ کا ہوتا ہے اب دیکھیں نیکسٹ کوششن کے اندر کیا پوچھا گیا ہے تو کسی انڈیکشن موٹر میں ایک چنبکی اچھتر کی سنکرونس گتی کسی چنبک انڈیکشن موٹر میں ایک چنبکی اچھتر کی سنکرونس گتی دائی سو آرپیم ہے اور روٹر کی گتی دو سو آرپیم ہے تو سلپ پرتیسط ہوگا یعنی کی اگر روٹر کی جو آپ کو سنکرونس سپیڈ اور روٹر سپیڈ دے رکے تو سلپ پرتیسط گیاد کرنا ہے تو سلپ پرتیسط کے لئے فورمولا جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر پرتیسط سلپ وہ نکالنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ nس یعنی کی آپ کا سنکرونس گتی مائنس آپ کا ہوتا ہے یہاں پر n r اور بٹے میں ہوتا ہے ns یعنی کی یہاں پر سنکرونس گٹی روٹر گٹی بٹے میں انس انٹو میں سو یہ والا جو فورمولا ہے وہ آپ کا لگتا ہے اور اس فورمولے کے اکوڈنگ اگر آپ مان رکھ کے دیکھیں گے تو مان رکھنے کے بعد میں آپ کا جو آنسور آئے گا وہ آئے گا بیس پرسنٹ تو بیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا مان رکھنے کے بعد آنسور آئے گا جو آپ کو دیا گیا اے اپسن کے اندر تو اے اپسن اس کا رائٹ آنسور دے گا اب دیکھیں نیکسٹ کوشن کے اندر کیا پوچھا گیا ہے کہ سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کی وائنڈنگ جو ہے سٹارٹنگ کے سمیں اور گتی کرتے سمیں یعنی کہ رننگ کنڈیشن میں اور سٹارٹنگ کے سمیں جو ہے وہ کنیکشن میں جڑی ہوتے ہیں کس کنیکشن میں سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کی وائنڈنگ جڑی ہوتے ہیں تو کوشن کے اندر ہی دے دیا کہ سٹارٹنگ کے سمیں تو سٹار میں اور رننگ کے سمیں میں تو آپسن اس کا رائیت اemsور ہو جائے گا اب دیکھیں نیسٹ کوجشن کے اندر جو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کسی ستھر سنچالن چھتر کے لیے کس ڈی سی موٹر کے گنڈ دوست کسی 3 phase induction موٹر کے سماان ہوتے ہیں یعنی کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کسی ستھر سنچالن چھتر کے لیے کس موٹر کے گنڈ دوست کسی 3 phase induction موٹر کے سمان ہوتے ہیں تو ڈی سی سنٹ موٹر ڈی سی سریز موٹر ڈی سی کمیلیٹیو کمپاؤنڈ موٹر ڈی سی ڈی فریرینشیل کمپاؤنڈ موٹر تو یہاں پر آپ کو جو ہے الگ الگ جو ہے آپ کو اپسن دیئے گئے تو اس میں سے آپ کا جو ہے ڈی سی سنٹ موٹر جو ہے وہ آپ کا اس کا رائٹ آنسور رہے گا یعنی کہ ڈی سی جو سنٹ موٹر ہے وہ آپ کی جو ہے تھری فیز انڈیکشن موٹر کے سمان جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے اب دیکھیں نیکسٹ کاشنگ اندر پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر ایک تھری فیز انڈیکشن موٹر کا روٹر سنقرنس سپیڈ پر چلتا ہے تو روٹر کی آورتی خالستان بن جاتی ہے یعنی اگر ایک تری فیز انڈیکشن موٹر کا روٹر سنقرنس گتی پر چلتا ہے تو روٹر کی آورتی بن جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر اپنے بات کریں تو روٹر اس کی فرکوینسی آپ کی ایک طریقے سے سلپ پر نربے کرتی ہے اگر یہاں پر جو ہے سلپ کا مان جو ہے سنکرنس گھٹی گھٹی اور آپ کی جو روٹر گھٹی ہے وہ آپ کی اگر برابر ہوگی تو اس کا مطلب سلپ کا مان کیا ہو گیا جیرو ہو گیا اگر سلپ کا مان جیرو ہو گیا تو اپنے جو روٹر کی جو فرکوینسی ہوتی ہے وہ آپ کی سما نباتی ہوتی ہے سلپ کے کیونکہ آپ کو فورمولا یاد ہوگا کہ یہاں پر جو ہے روٹر فرکوینسی برابر ہوتا ہے سلپ انٹو میں آپ کا جو ہے مین فرکوینسی اور مین فرکوینسی کا مان کچھ بھی ہو لیکن سلپ کا مان اگر جیرو ہو گیا تو آنسور کیا ہو جائے گا اس کا جیرو تو یہاں پر اس کا جو رائٹ آنسور کیا رہے گا سنیں جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسور رہے گا اب دیکھیں نیکسٹ کوشن کے اندر جو ہے وہ آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر سنگل فیز انڈیکشن موٹر میں آپ کی جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہوتی ہے اس کا اپیوگ کیا ہوتا ہے تو سٹارٹنگ وائنڈنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کا سٹارٹنگ ٹورک پیدا کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے تو پرارمبک بل آگونڈ کو وکسید کرنے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا سٹارٹنگ ٹورک کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے اب دیکھیں نیکسٹ کوشن کے اندر پوچھا گیا ہے کہ نملکت میں سے کیا سنکرونس موٹروں کا لاب ہے نملکت میں سے کیا جو ہے سنکرونس موٹروں کا لاب ہے یا اپنے آپ پرارمب نہیں ہوتی ہے یا باہر کے نیرپیکس گتی بنائے رکھتی ہے یا کسی بھی سکتی گٹک کے انترگت سنچالیت ہوتی ہے یا ادھک کار ادھکس ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو دیا گیا جو آپ کی سنکرونس موٹریں ہیں ان کا لاب کیا وشیستہ ہی پوچھی ہے تو سنکرونس موٹریں جو ہے وہ آپ کی سیلف سٹارٹ ہوتی ہے پہلی چیز سنکرونس جو موٹریں ہوتی ہیں وہ آپ کی سیلف سٹارٹ ہوتی ہے آن جی ہوتی ہے اس کے علاوہ ستیر سپیڈ کی جو ہے وہ موٹریں کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے ان کو اس کے علاوہ یہ تینوں فیز کے اوپر یعنی کی اس کا جو ایکسائٹیسن ہے اس کو کم زیادہ کر کے اور تینوں پاور فیکٹر کے اوپر اس کو کام کر لے سکتے ہیں اور یہ دک دکستہ والی بھی ہوتی ہے تو انڈیکشن موٹروں کے پکشا تو اس کا مطلب یہ جو سبھی جو ہے وہ گھن آپ کے سنکرونس موٹر کے اندر آپ کے ہوتی ہیں تو لے کالک موٹروں کے اندر آپ کے یہ سارے سارے گھن آپ کے ہوتی ہیں اب دیکھیں نیکسٹ کوشن کے اندر آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کہ خلستان کو کم کرنے کے لیے ایک تھری فیز انڈیکشن موٹر کے سٹیٹر کوئر کو پرتدار کیا جاتا ہے یعنی کہ تھری فیز انڈیکشن موٹر کے جو سٹیٹر core ہے اس کو جو ہے لیمینیٹڈ کس لیے بنایا جاتا ہے تو لیمینیٹڈ آپ کو پتا ہوگا کی ایڈی کرنٹ لوس کو کم کرنے کے لیے اپنے لیمینیٹڈ کرتے ہیں اور آپ کا سلیکون کی ماترہ ملائی جاتی ہے وہ کس لیے تو ہسٹریس لوس کو کم کرنے کے لیے اب دیکھیں نیکسٹ کوشن کے اندر پوچھا گیا ہے کی انڈیکشن موٹر کے جو ہے سٹیپ لیس گتی نینترن کے لیے نملکت میں سے کون سی ویدی جو ہے پریوکت کی جاتی ہے تو سٹیپ لیس گتی یعنی کی آپ کو جو ہے سٹیپ کے اندر جو ہے الگ الگ جیسے جیرو سے دیرے 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 سپیڈ جو ہے وہ آپ کو کمیاں زیادہ نہیں کرنی یعنی کی آپ کا ایک سٹیپ کے اندر جو ہے سی دی جو ہے سپیڈ جو ہے وہ آپ کی کمیاں زیادہ ہونی چاہی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کی سنکرنس یہ جو موٹر کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی کس پر نربہ کرتی ہے تو اس کا فورمولا آپ کو یاد ہوگا ایک سو بیس جو ہے ایف بٹے میں پی یعنی پول کی سنکھیا جیسے جیسے آپ کی کم یا زیادہ کرتے ہیں اپنے تو آپ کی سپیڈ جو ہے وہ آپ کی کم زیادہ ہو جاتی ہے اور فرکوینسی کو کم زیادہ کرتے ہیں تو سپیڈ کم زیادہ ہو جاتی ہے تو فرکوینسی کو جیسے جیسے کم زیادہ کریں گے تو دیکھو فرکونسی دیرے دیرے کم جادہ ہوگی تو آپ کی سپیڈ بھی دیرے دیرے کم جادہ ہوگی لیکن پول کی سنکیہ جیسے دیکھو اگر دو ہے تو دو پول پہ سپیڈ آپ کی تین ہزارہ رپیم ہے اگر دو پول ہے تو سپیڈ کتنی تین ہزارہ رپیم ہے وہیں پر پول کی سنکیہ اگر چار کر دیں گے تو آپ کی سپیڈ ہو جائے گی پندرہ سو رپیم وہیں اگر پول کی سنکیہ اچھا کر دیں گے تو سپیڈ ہو جائے گی ایک ہزارہ رپیوم تو سپیڈ کے اندر دیکھیں سیدھا ویریشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پول کی سنکیہ کو اپنے جو ہے پریورتیت کر کے اور اس انڈیکشن موٹر کی جو سپیڈ ہے اس کو اپنے سٹیپلیس بنا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جو سارے کے سارے کوشن ہے وہ آج کی جو کلاس ہے اس کے لیے رہنے والے ہیں امید کروں گا کہ یہ سارے کے سارے کوشن آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں اور بہت ایجی طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے باقی اگر آپ کو کلاس بہترین لگیے تو آپ کلاس کو سپورٹ کیجئے لائک کیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ کے تھوڑے سے لائک سے ہمیں موٹیویسن ملتا رہتا ہے تو کلاس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا موٹیویسن ہوتا رہے اور آپ کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہوتا رہے باقی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر کے جانا ہے کیونکہ اس کے بعد آنے والی جو کلاس ہے اس کا نوٹیویسن آپ کو وہی ملنے والے ہیں اور آپ کو اوپر کی طرف جو آئی بٹن ہے اس کے اندر اس سے پہلے والی کلاسز کے آپ کو لنک مل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یا ویڈیو کے اندر میں آپ کو لنک مل جائیں گے وہاں سے بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو تو آپ کو ساری کی ساری کلاسز ہم پروائیڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی سمیں ملتا ہے باقی ملیں گے ایک اور کلاس کے ساتھ میں تب تک اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتے ہوئے اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جرور جائیے گا جہن جہوار دوستو